مار مار مچ ہاہ کارتب ہار کر بھاگتے پھی رنگیوں کو نانی یاد میں کہتا ہوں کہ باغ وہ بیکار ہے جس میں نہیں مالی ملے شہر وہ بیکار ہے جس میں نہیں نالی ملے سسرال وہ بیکار ہے جس میں نہیں سالی ملے اور محفل وہ بیکار ہے جس میں نہیں تھوڑا جندہ دلی کا ثبوت آپ دیں گے تو اچھا لے گا ہم کو جن لوگ کو کچھ لوگ کو یہ کھا گئے کچھ لوگ کو میں کھانا چاہتا کیا ہے کہ اب عادت بگرتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے پہلے ہوتا تھا ہم لوگ پان کی دکان پر چائے کے دکانے بڑھتے تھے تو چار کبتائے ٹھیل دیتے تھے اب عادت خراب ہو گئی ہے اب جب سامنے اچھی پبلک نہیں ہوتی ہے تو کبتائے نکلتی ہی نہیں میں ایک چھند یہاں سے پڑھتا ہوں اپنی بات شروع کرتا ہوں سنیے گا آدھنے راہی جی کو پڑھام کرتا ہوں اس لئے پڑھام کرتا ہوں کہ کورونا کال میں مجھے لگتا ہے اور کوئی ہو نہ ہو لیکن شاید ہر گاہوں میں شہر میں پچاسو سیکڑوں کبھی پیدا ہوئے ہیں بشواس کریے آپ مانیں گے نہیں مانیں گے لیکن ہم نے دیکھا ہے اور جتنے پیدا ہوئے کبھی ہیں کورونا کال کے مجھے لگ رہا ہے آدھک آدھک راہی جی کی کبتائے پڑھتے ہیں ابھی چرچہ ہو رہی تھی سیوان کا کبھی ان کی پوری کی پوری کبھیتہ پڑھ رہا تھا میں نے ان کی پستک سے دکھایا بیٹا دیکھو یہ کبھیتہ راہی جی کی ہے کھا گھرے کون راہی جی ابھی یہ بھی نہیں تکو پتہ ہے کبھیتہ پڑھ رہے ہو ایسے ایسے کبھی پیدا ہو گئے تو ایسے میں جلروری ہے کہ آپ لوگ کبھیتہ سنیے گا ایک چھن میں پڑھتا ہوں پڑھ سلو کرتا ہوں سنیے گا یہ کھالی پڑی کرسیاں جو ہیں ان کو میں پہلے پڑھ کر لے رہا ہوں کہ پونا سے نمونا میرے ساتھ آ رہی تھی بھائی آپ ہی جا رہے ہیں کہ آپ لوگی ارے اب ہم سورو نہیں ہوئے دیکھئے ہماری کرتا ہے سنے کوئی چھلا جاتا ہے سات جنموں تک چھن در ہوتا ہے وہ جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں کوئی راسائنی کریہ کرنی ہو تو جائیے جو یہاں کرنے لائک نہیں ہے اس کے لئے تو جانا پڑھے گا سب لوگ مراجی دیسائیں تھوڑا نہیں ہیں لیکن تھوڑا سا تھوڑا سا اور من بنائیے آپ لوگ تو ہمارا من لگ جائے دیکھئے میں چارج ہو جاتا ہوں تو ریچارج کر کے جاتا ہوں بسپاس کریے میں آدھنی آپ کو میں پڑھاپ کرتا ہوں اتنی ہمت آپ کے اندر ہوئی کمسکمبہ صاحب پریمی کو دوبارہ آپ نے بولایا ہے تو میں آپ کو پڑھاپ کرتا ہوں دھنیبات کرتا ہوں سنیے گا کی پونہ سے نمونہ میرے ساتھ آ رہی تکین تو بوری ولی بول کر ملاڑ میں چلی گئی نمونہ تو آپ لوگ سمجھتے ہوں گے اب گیان پور کے لوگ اتنے گیانی ہے تو نہیں سمجھے کون سمجھے گا پونہ سے نمونہ میرے ساتھ آ رہی تکین تو بوری ولی بول کر ملاڑ میں چلی گئی اوہ فوٹو فیس بھوک پر جو وائرل ہوا تو مطر خوشیوں کی جھڑی میری جھاڑ میں چلی گئی کھالی پڑی کرشیاں اور سوتے ہوئے سروتا دیکھ کبھیتہ کی کڑی بھی کبار میں چلی گئی کھالی پڑی کرشیاں اور سوتے ہوئے سروتا دیکھ کبھیتہ کی کڑی بھی کبار میں چلی گئی اور پہلے تو دیکھا میں نے بھیڑ بھاڑ تھی بہت دھیرے دھیرے آدھی بھیڑ بھاڑ میں چلی گئی پہلے تو دیکھا میں نے بھیڑ بھاڑ تھی بہت اب تھوڑا تھوڑا سا من ہو رہا ہے میرا کبیتہ کچھ پڑھ لوں گا تھوڑی دیر کیلئے دیکھیں دیں میں چکلے باجی بلکل نہیں کرتا ہوں کبیتہ کی بات کرتا ہوں کبیتہ کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ میرا ماننا ہے صرف ہسنا ہسانا ہی مقصد نہیں کعب یک کعب سواد سب کو چکھاتے ہیں ہم من وچن کرم سے لوگ ہت کے لیے پرت کے گتگنگا بہاتے ہیں یہ کبیتہ یہ سارے کبیوں کے لیے ابھیان ہے آدھنی پرکھرج ہمارے بیچے ہیں منج کے پورو دھا آدھنی ہمارے سارے مطرگڑ بیچے ہیں کبیتہ من کی من جری رہے رس چند بھاؤ سے بھری رہے نج ویتا کتھا کے ساتھ ساتھ شبدوں کی جادو گری رہے کبیتہ شبدوں کی جادو گری ہے اور میں کبیتہ کے ساتھ کبیتہ ایسا کچھ نہیں کرتا ہوں جسے کبیتہ دوشیت ہو جا یا سننے سلوکت رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ فیس بک یوٹیوب پر ہمارے دھائی تین ہزار سے ادھک ویڈیو ہیں لیکن یہ ایک ساتھ باپ بیٹی بھائی بہن سارے لوگ بٹھ کے سنیں دیکھیں ایسا ویڈیو ہے ایسا کچھ نہیں ہے جو تھوڑا سا ناک بھو آدوی سکوڑنے لگے اس لئے میں کہتا ہوں کہ سچ کہوں یا جھوٹ بولوں آپ ہی انصاف کریے بعد سے جو ٹھیس پہنچے آپ کو تو ماف کریے آئینہ اچھا بھلے ہی ہاتھ میں ہو آپ کے دیکھنے کے قبل اپنی آنکھ کو بھی صاف کریں سجنوں میں تمام منچوں پر کہا ہے ہو سکتا ہے پچھلی بار بھی کہا ہوں لیکن اس کی پونرابرتی کرتا ہوں میرا ماننا ہے کہ جو بیگت چوبیس گھنٹے میں کیول پانچ بار کیول پانچ بار چھاکے لگا کر ہنستا ہو اسے دل کا دورہ نہیں پڑتا میں دعوی کے ساتھ پہتا ہوں اب شرط ہے شرط یہ ہے کہ اب ہنسنے میں کیسے آپ ہنستے ہیں کچھ لوگ کو ہنسی آتی ہے بڑی کرسی ہے بڑے پت پر ہیں تو ہنسیں گے نہیں معاملہ کیا ہے بھئی بڑے پت پر ہیں مجا آ رہا ہے من ہو رہا ہے مستی میں ہے من ہو رہا ہے کہ مو باقے ہنسے لیکن انترموں سے مو کھولیں گے نہیں ہمارے طرف اس کو مو گنوہ ہنسی کہتے ہیں ہمارے طرف گورکپور جنپس دیوریہ کی طرف اس کو مو گنوہ ہنسی کہا جاتا ہے اب پتہ نہیں آپ کی طرف کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ آپ تھاہا کے لگا کر ہستے ہیں تو اس کے لئے میں کہتا ہوں کہ ہسنے سے شریر کی چھتیس ماسپیشیاں حرکت کرتی ہیں یوگی کریا ہوتا ہے آدمی تنامکت ہوتا ہے پران وائی کی آئی بڑھ جاتی ہے اس لئے میں نے کہا ہے کہ ہسنہ ہی جیون کا سکھ ہے ہسنہ ہی جیون کا سکھ ہے ورطمان میں پران ہسی ہے دسمن نہیں دسمنی مارے ایسی انسندھان ہسی ہے من دماغ میں ارجا بھر دے جڑ چیتن کی جان ہسی ہے لو بھی کپٹی دھورت مرکھ کی کرواتی پہچان ہسی ہے اور سمرستہ کا بیج منتریہ سہج سرل آسان ہسی ہے اور پران وائی کی آئی بڑھا دے سو میں ستی بھی گیان ہسی ہے آج کے اس پاون دن پر ہم گرتن تردیوس منار ہیں پچہ تروہ اور ایسے میں جس نام کا کہو میں دکھی ہوچ کی بھی کرتائی لکھتا ہوں سرنگار بھی لکھتا ہوں لیکن ایسے چھڑ پر میں سرنگار نہیں لکھتا ہوں بھی بھئی پڑھ رہتے ہیں چھنڈ پڑھ رہتے ہیں مجھے بہت ساری چھنڈ یاد ہے میں ایک چھنڈ سرنگار کا پڑھتا ہوں ایک اوچ کا پڑھتا ہوں سنیے کشے کبتائی میں لکھتا ہوں سنیے گا میں ترس سنیے بھئی 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 تھوڑی دکھ لیں آپ پاس میں ویسے کریں گا اگلی کب سمیلا ہمارے پڑھتے ہیں سنیے ایک چھنڈ پڑھتا ہوں سنیے ایسے ہو سکتا ہے سرنگاری کیسے ہو سکتا ہے چھنڈ بادھے جس ناگری اور بیدیا بی بھور کرے بحسط للاٹ بیچ جھینی سی جھار کے لگایو پر آگری بیدیا بی بھور کرے بحسط للاٹ بیچ جھینی سی جھار کے لگایو پر آگری انجن انوپ جو ادھین رہے اکھین کے چتون چورائے چین چتکی چی آگری انجن انوپ جو ادھین رہے اکھین کے چتون چورائے چین چتکی چی راگری کومل کا پول سے کلول کرن پھول کرے ادھر کی علیک ارک اردھ انس آگری اور داریم کے دانہ سو دمکت ہے دنت دل دکھ دیجیو دینے سے دب دامنی پیدا گری اور مربھوکھا مگدھا من موڑھ مول من ترمان قدلی سمان کٹی کوٹ کام جا گری ایسے بھی سنگار ہو سکتا ہے تمام سرشجن یا ہوا پستیت ہے سجنوں ایسے بھی ہو سکتا ہے ایک چھن میں پڑھتا ہوں نیتا جی شبہاش اندربوش کا نام لیتا ہوں اس لئے کہ ہماری آجادی میں ان کی اہم بھونکا رہی ہے آجاد ہند فوج جنہوں نے تیار کیا ایک چھن پڑھتا ہوں چنیے گا نیتا جی شبہاش اندربوش کے نام اور حاسبیں کا کبھی ہوں تو کیسے انوٹھا حاسبیں پرسود کرتا ہوں کہ نیتا جی شبہاش اندربوش کی مہان کرتی شور شکتی سادھنا پرانی یاد آگئی آدھرنی آپ دوبارہ بلائے ہیں تو میں ویسواس کے ساتھ کہتا ہوں تیارہ چوبارہ بھی بلائیں گے تو بیس بیس کرتا ہوں میں ہر بار نہیں نہیں سناوں گا یہ ہماری انیس سو پچھتر سے اب تک کی سادھنا ہے کبھی تا کبھی تا کیول لفاسی نہیں ہے اور کیول ارثو پارجن کا سادھن نہیں ہے جیسا کہ آدھرنی راہی جی نے کہا ہے پرکھر جی نے کہا ہے میں سناتا ہوں چنیے گا کی نیتا جی شبہ سے چندر بوس کی مہان کرتی شور شکتی سادھنا پرانی یاد آگئی اور بھارتی کی آرتی اتارتی ہوئی انیک ویر والیدانی کی کہانی یاد آگئی اور دیش میں آجاد ہند فوج دیکھنے کے بعد گورے شاش کوکو لنٹرانی یاد آگئی دیش میں آجاد ہند فوج دیکھنے کے بعد گورے شاسکوں کو لنطرانی یاد آگئی مار مار مچی ہاہا کارتب ہار کر بھاگتے پھرنگیوں کو نانی یاد آگئی مار مار مچی ہاہا کارتب ہار کر بھاگتے پھرنگیوں کو نانی یاد آگئی یہ جو راشت چیتنا ہے اس میں بیانگ نہیں پڑا جا سکتا برجت ہے لیکن اس میرے پریے نے جو ہے نانی یاد آگئی بیانگ یہاں سے بیدا ہوتا ہے نانی یاد آگئی پھر سے نیتا جی شبھا سے چندر بوس کی مہان کرتی شور سکتی سادھنا پرانی یاد آگئی بھارتی کی آرتی اتارتی ہوئی انیک ویر ولی دانی کی کہانی یاد آگئی دیش میں آجاد ہند فوج دیکھنے کے بعد گورے شاسکوں کو لنطرانی یاد آگئی مار مار مچی ہاہا کارت بہار کر بھاگتے پھر رنگیوں کو نانی یاد آگئی مار مار مچی سجنوں ایسے بہت ساری چندر ہم نہیں لیکن میں چاہتا ہوں چونکہ ہاسی کی کبتائیں پڑھتا ہوں ہاسی کے لیے ہی مجھے بلائیا بھی گیا ہے تو میں ہاسی کی باتیں کروں آپ سے اور چار چار پنگتیوں سے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں سنیئے کہ باتیں تو بہت ساری ہوں ابھی کرونا کال کا ہم نے جکر کیا دو مکتر سناتا ہوں کرونا کال کے کہ نمستے کی بحاشہ سمجھتے نہیں جو انہیں بھی سبقیے سکھانے لگا ہے نمستے کی بحاشہ سمجھتے نہیں جو انہیں بھی سبقیے سکھانے لگا ہے اور محبت میں دوری جروری ہے کیونکہ کرونا کا درم ست آنے لگا ہے دو گج دوری پہلے ہی لکھ دیا ہے دو گج دوری اور چار پنتی اور سنجھے کہ کر دیا کوویٹ کرونا یار بربادی میری کر دیا کوویٹ کرونا یار بربادی میری دل کا دورہ پڑ گیا اور مر گئی دادی میری کر دیا کوویٹ کرونا یار بربادی میری دل کا دورہ پڑ گیا اور مر گئی دادی میری گین تاریخ تیہ ہوا تھا سال بھر پہلے مگر لاک ڈاؤن ہو گیا اور ٹل گئی شادی میری ایسا حجاروں لوگ کے ساتھ ہوا ہوگا جس کو میں نے اپنے پر لے کر کہا ہے اور سجنوں پیار محبت کی باتیں چلتی ہیں یہ منچ ایسا ہے جہاں دل اور دلی دونوں کی باتیں ہوتی ہیں تو میں کہتا ہوں کچھ ایک مقتک پڑھتا ہوں ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں یہ اوباؤ ہو جائیں گے بچارے یہاں سے بھگ جائیں گے ان کی باتیں اگر نہیں ہوئیں اب یہ کر رہے تھے آئے تھے بھائی جھما جھم تو کہہ رہے تھے پیار کی بات کر رہے تھے ہمارے مقتک سنیے دو تین مقتک پڑھتا ہوں سنیے گا گر عشق ہے تو رسکو اٹھانا ہی پڑے گا گر عشق ہے تو رسکو اٹھانا ہی پڑے گا ماسوک سے ملنے کہیں جانا ہی پڑے گا گر بچ گئے تو ٹھیک ہے دنیا کی نظر سے پکڑے گئے تو اللہ تبھی کھانا ہی پڑے گا عشق کے اندر بھارت میں تک کہاں سے آگئے چار پنکٹی اور سنہی لیجئے سنا ہے سنا ہے عشق میں گدھے بھی سوکھی گھاس کھاتے ہیں سنا ہے عشق میں گدھے بھی سوکھی گھاس کھاتے ہیں وہ پاگل لوگ ہیں جو پیار میں سلفاس کھاتے ہیں سنا ہے عشق میں گدھے بھی سوکھی گھاس کھاتے ہیں وہ پاگل لوگ ہیں جو پیار میں سلفاس کھاتے ہیں اور محلے میں ہمارے ایک عاشق ہیں بہتر کے رجائی وڑھ کر بادام چون پرانس کھاتے ہیں ایک معاملہ کیا ہے دیکھئے اپنے سماج میں آپ کچھ بھی پہنیے مردوں سے زیادہ محلاؤں کو دکھانے کی اکشہ ہوتی ہے آپ سنیے گا چار پنکتیاں کے اول پڑھتا ہوں اور جہاں سے بھی بات آپ سوچئے وہیں بات یہ لگ جائے گی چھپانے سے زیادہ دکھانے کی اکشہ چھپانے سے زیادہ دکھانے کی اکشہ اور جہاں ڈوب کر کے مرے ہیں ہجاروں وہیں ہو رہی ہے نہانے کی اکشہ جہاں ڈوب کر کے مرے ہیں ہجاروں وہیں ہو رہی ہے نہانے کی اکشہ